اسلام علیکم ویورز تو کیا حال ہے امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے تو آج ہم آپ کے اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ آپ بڑا کاربیٹر لگا کے اپنے بائیک کو کیسے سپیڈ بڑھا سکتے ہیں اور ساتھ میں اپنے بائیک کی ایوریج کو بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے برز ہمارے پاس دیکھ سکتے ہیں یہ کاربیٹر موجود ہے یہ میں اس کے آپ کو جوک چیک کر آ رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کی یہ جوک ہے اس کی پمپ والی ٹھیک ہو گیا ہم اس کی سلائٹ کول لیتے ہیں اور سلائٹ کول کے آپ کو اس کو بتاتے ہیں اس کے بارے میں یہ کیا چیز ہے کس طرح چلتا ہے یہ کس طرح اس کی ایوریج بڑھا سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں تو ہم اس کی سلائٹ کو نکال لیتے ہیں ٹھیک ہو گئے بیورز تو دیکھ سکتے ہیں بلکل نیو اور فریش سلائٹ ہے یعنی کہ نیا کاربیٹر یوز کیا ہے صرف ویڈیو کنانے کے لیے ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں اس کو بہلا رہا ہوں یہ سلائٹ یو بولتے ہیں اس کو ہم لوگ اپنی زبان میں اور ویسے بھی اس کو سلائٹ یو بھی بولتے ہیں لوگ صحیح ہے آپ کسی بھی سفیر پارٹ شاپ سے جا کے لے سکتے ہیں کاربیٹر پیزہ ٹھرٹی کا کاربیٹر رہا ہے ٹھیک ہو گئے اور اس لقشے کا اورجنل کاربیٹر رہی ہے اور یہ ہم اس کی سلائٹ یو کو نکال لیتے ہیں باہر ٹھیک ہے جی اور یہ ہم نے اس کو اب باہر نکال لیتے ہیں اس نے چھوٹا سا ایک لوگ ہے اس کا جس کے مدد سے اس نے سلائٹ یو کو رکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اب دیکھ سکتے ہیں ہم نے تیسرے گھر میں اس کو رکھا ہوا ہے ویسے ہی ہے آپ لاشٹ میں رکھے ہیں تو آپ کے بائیک بہت زیادہ مسنگ کرے گی ٹھیک ہو گئے تو جس کے ویرے سے بیوارڈی پیٹرول بھی بہت زیادہ پیئے گی پیٹرول زیادہ پی کے زیادی سے بات ابھی رہا ہے باگی کہاں سے اور یہ سب سے پہلے جو فرسٹ پہ ہے یہ اگر آپ اس کو سب سے اوپر لگتے ہیں پس لاکھ پہ تو پھر بھی آپ کی گاڑی مسنگ کرے گی لیکن پیٹرول دو کم کھائی گی لیکن یہ مسنگ کرے گی آپ کی بائیک بہت زیادہ ٹھیک ہے بیسٹ آب یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو تیسرے گھر میں رکھیں ٹھیک ہے اور آپ کی بائیک کی سپیڈ بھی اچھی ہوگی اور ساتھ میں بائیک کی آپ کی جو ہے ایوریج بھی اچھی ہوگی ٹھیک ہے جی اب ہم اس کو کر دیتے ہیں فٹ اور آپ کو اس کو کار بٹ ہوگی وہاں پھر کھول کے اندر سے دکھاتے ہیں اور اندر سے بتاتے ہیں آپ نے کون سچ یادی یوز کرنا ہے اس کے لیے جوی بیٹے اور سپیڈ بیٹے اور ہم نے بٹھا دیا ٹھیک ہوگیا ہم اس سلائٹ کو پٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ آپ کو دوبارہ دکھا دیتے ہیں کار بٹر ہم اس کو کھولنے کے لیے ایک پیسکس پڑے گیا ہمیں تو یہ رہا پیسکس ٹھیک ہے جی اب ہم اس کے نٹ کو کھولتے ہیں تین نٹوں تھے اس کے چار مولہ پیسکس لگتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم کھولنے میں لگے ہوئے ہیں جی آپ کے سامنے باقی جو ہے نا آپ کے سامنے سارا کچھ ہو رہا ہے تو اب بھی میں ذرا ویڈیو کو ذرا فاسٹ کر دیتا ہوں تو آپ کے سامنے میں نے اس کو ذرا ویڈیو کو فاسٹ کر دیا تھا اور دیکھ سکتے ہیں نٹ ہمارے تینوں کھل چکے ہیں اب اس کو ذرا کھولتے ہیں ذرا چاہاں میں اس کو بیچکس کے مددے چوٹ مارتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کھل چکا ہے ٹھیک ہے تو ایک تو دو نمبر کا جیٹ لگا اس کے لئے اٹھاسی نمبر کا اسی نمبر کا چلقا سکتے ہیں اٹھاسی کا بھی ایسے کھیز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے۔ کسی بھی شوپ سے رکشеваری شوپ سے بائک ہونے شوپ سے مل رہے گا آپ کو اور ٹھیک ہے یہ سب سے اوپر جٹ صرف جٹ بولتے ہوتے ہیں ایک سو دو نمبر کا بھی ہوتا ہے اٹھاسی نمبر کا بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے بیورس تو باقی جو نیچے والا اس کو آپ نے نیچڑنا بالکل بھی آپ نے صرف اوپر والا جاتی چینج کرنا ہے اس کا اور باقی اس کی لک دیکھ لیں یہ کاربٹر آپ کو کسی بھی شوپ سے رکشے والی شوپ سے مل جائے گا ٹھیک ہے جی اب ہم اس کو کرتے ہیں فٹ اور فٹ کرنے کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اور کیا کرنا ہے اس کے ساتھ جس کی مزہ سے آپ کی گاڑی سپیڈ بھی انکریس ہوگی اور ساتھ میں آپ کے باہر ایوریج بھی اچھی دے گی ٹھیک ہے جی ابھی ہم اس کو فٹ کر لیتے ہیں جی تینے نیٹ اس کے ٹائٹ کرتے ہیں پٹا پٹ سے تاکہ آپ کا ٹائم بھی زیادہ نہ ہو اور ہماری ویڈیو بھی ذرا شوٹ بن جائے ٹھیک ہے جی آپ کے سامنے اب ہم اس کو ٹائٹ کر رہے ہیں کہ جو ہے نا انشاءاللہ اگر آپ کو اس کے لگانے کی ویڈیو چاہیے تو انشاءاللہ ہم ایکسٹر ویڈیو لگانے کی بنا جائیں گے یعنی کہ ہم کس طرح اس کو فٹ کرتے ہیں اور کس طرح سے یعنی کہ اس کو لگاتے ہیں ٹھیک ہوگی اب یہ لکیر دیکھ رہے ہیں آپ اور یہاں پہ دیکھ رہے ہیں چھوٹا تھا ڈوٹ ہے آپ نے چھوٹے ڈوٹ والی سائٹ کو دیکھ سکتے ہیں اندر سے نظر آ رہا ذرا بلیک سا ہو گیا تھا کیمرہ ذرا نا یہ چھوٹا تھا سامنے نشان ہے نظر آ رہا ہوگا سائد آپ کو تو ہم نے اس والی لکیر کو آپ نے اس لاغ کے بلکل سامنے ڈالنا ٹھیک ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بیٹھ گئی اندر جب تک بیٹھ ہے نا تو سمجھ لے گئی نہیں بیٹھ گئی ٹھیک ہے بیٹھنے کا مطلب یہ کہ سہی طرح نہیں فٹ ہوگی تو پھر کہاں گاڑی گیس کرے گی آپ کی ٹھیک ہے جی آپ کے سامنے آپ اس کو ٹائٹ کر دیا بلکل لوکے کر کے اب ہم ایک موالا پیٹکس لے لیتے ہیں جس کی مطلب سے ہم اس کی پیٹرول کی ایجسٹمنٹ کریں گے بداؤٹ فٹنگ ٹھیک ہے آپ نے فول ٹائم نٹ اس کو ٹائٹ کر لینا ہے فول ٹائٹ کر کے آپ نے اس کو آرام آرام سے کھول لیں آپ نے زیادہ اس کی تین سے چار چوڑیاں کھول لینا ہے ٹھیک ہے ویورس تو انشاءاللہ بائی کی سپیڈ پہ اچھی ہوگی اور بائی کی ایوریج پہ اچھی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ